بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل دریسنگ وینیا پر آج ہم نیک لائن کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھنے جا رہے ہیں اسپیشلی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں بوٹ نیک لائن جو کہ بہت زیادہ فیشن میں اور بھتیک اسٹیل میں کیسے سٹیچ ہوتا ہے سارے ریچیلز میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں کرتی ہم لوگوں نے آلریڈی کٹنگ سکھی ہوئی ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے پہلے سے ہی کرتی کٹ کر کے رکھی ہے تو فرنٹ اور بیک کے پلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھے دیکھ رہا کریں آرم ہول کے حوالے سے جہاں آرم ہول ڈیپ ہوتا ہے وہ ہمارا فرنٹ والا پلہ ہوتا ہے دوسری چیز جو میں آپ سے بتا رہی ہوں یہاں پہ ضرور چیک کر رہی جے گا کہ آپ کے شلڈر ایکوال کٹے ہوئے ہو بازو کٹ کپڑا ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے تو کھسک جاتا ہے تھوڑا بہت بڑھا چھوٹا ہو سکتا ہے اب میں آپ سے بتانے کے لیے جا رہی ہوں کہ کس حوالے سے آپ لوگوں نے نیک لائن کی چڑھائی لینی ہے جتنی آپ لوگوں کو نیک لائن کی چڑھائی چاہیے اس کے حساب سے چڑھائی میں ہمیشہ آدھا انچ کم رکھیں گے کیونکہ وہ سوئنگ الاؤنس ہوتا ہے گہرائی آپ کو جتنی رکھنی ہے اس سے ہاف انچ زیادہ رکھیں گے کیونکہ جب ہم لوگوں نے اوپر سے شولڈر سٹیچ کرنا ہے تو ہاف انچ کا مارجن وہاں نکل جاتا ہے اب میں یہ سوال کریں گے کہ مختلف سائزز کے حوالے سے آپ کس طریقے سے یہ لے کے چلتی ہیں تو آپ لوگوں کا جو تیرے کا ناب ہوتا ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے اسے تھوڑا سا چوڑا اور تھوڑا سا ڈیپ رکھنا ہوتا ہے ایک چیز ذہن میں رکھے گا اگر جسم پتلا ہے تو اس حساب سے آپ اس کی گہرائی کم رکھے گا اگر جسم یا چیسٹ ہیوی ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ اس کی گہرائی تھوڑی سے زیادہ معمولی سے زیادہ کر سکتی ہیں زیادہ نہیں عمومن یہ دس سے ساڑھے دس یا گیارہ انچوڑا ہی ہوتا ہے آگئی آپ لوگ کو بات سمجھ میں اس سے زیادہ گہرائی اگر آپ کہیں لارج ایکسٹرا لارج کے اندر تو نہ تو اتنی زیادہ چوڑائی ہوتی ہے نہ ہی اس کی گہرائی ہوتی ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے اب جو میں نے یہاں پہ باکس بنایا تھا چوڑائی اور لمبائی کے حوالے سے اس کی گلائی کر دی ہے سینٹر سے ایک انچ کی دوری تھی ہائٹ ایک انچ نیچے تھی اور جہاں پہ L شیپ بناوا ہے وہاں تقریباً پونے دو انچ میں نے رکھ کر اور اس کی گلائی کی ہے اچھا اب بھاری آتی ہے بیک نیک لائن کی بیک نیک لائن کو بھی ہم ساتھ کے ساتھ ہی کٹ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں شولڈر سے پھر بیک نیک لائن کی کٹنگ کرتے ہیں وہ میتھڈ بھی صحیح ہے لیکن اگر آپ اس طریقے سے لے کر چلیں گے تو میرے خیال میں آپ کے لئے زیادہ فائدہ ہوگا آپ نے فرنٹ نیک لائن کٹ کر لیا اس کے بعد ہم لوگوں نے اسے فرنٹ والے حصے کو بیک پہ بچھایا جو تھوڑی بہت کمی زیادتی کپڑے کی ہے جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں انچ سے زیادہ نہیں اب فرنٹ والا دیکھے گا کہ نیک لائن تقریباً دیڑھ انچ تک ایک انچ تک سٹریٹ آیا ہے لیکن بیک نیک لائن کی ہمارے پاس جیپس کم ہوتی ہے تو اس کو آپ نے یوں لے کے جانا ہے ایک دم سے ہلکا سا ترچھا کر کے لیکن ایک چیز اور میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ بیک نیک لائن کی چوڑائی آپ نے فرنٹ کی نیزبت سے پوائنٹ ٹو انچیز تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے بوٹ نیک میں ورنہ بہت سارے ایسے نیک لائن جو ہم نے پیدے بنانے ہوتے ہیں پھر اس کو شولڈر سے سٹیچ کر کے بیک کی ہی کٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ والا فامولہ ہر شرٹ کے اوپر ہر نیک لائن کی اوپر اپلیکیبل نہیں ہے یہ بھی ذہن میں لے کے چلیے گا اب دیکھئے گا کہ یہاں سے اس کی کٹنگ تھوڑی سی سٹریٹ اور ایک دم سے سلانٹ ہے چلے جی جوڑائی میں ڈیڑڈ انچ زیادہ ہو جب آپ ڈبل فولڈ کریں گی تب اور گہرائی میں بھی تقریباً ڈیڑڈ انچ زیادہ ہو چونکہ میں نے یہاں پہ فرنٹ اور بیک نیک لائن اٹر ٹائم کٹ کرنے تھے اس لئے میں نے فیوزنگ تھوڑی سی زیادہ لے لیا ہے فیوزنگ کس طرح کی میں استعمال کرتی ہوں سارے ڈیٹیلز میں کل کی ویڈیو میں دے چکی ہوں اس کا لینک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی یہاں پہ جو میں نے شورٹ پہ نیک لائن کٹ کیا ایز اٹیز وہ ہی میں نے شولڈر کی طرف ہاف انچ بکرم بڑھا دیا تھا میں نے اور ہاف انچ کا نشان لگا کے میں نے ایک باہر ایک اور لائن ڈرو کی ہے اور اس کے باہر ایک انچ نہیں تو پونہ انچ تو آپ کو چھوڑنا ہی ہوتا ہے یہ ایک انچ پونہ انچ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا نیک لائن بیک کی طرف جب پلٹ کے جاتا ہے تو اس میں آپ کتنی خوبصورتی لے کر آتی ہیں سیم یہی میتھڈ ہم لوگوں نے بیک کے لیے بھی اپلائی کرنا ہے اور یہاں پہ بکرم بچ جائے اس لئے میں نے ایک ہی پیس کے اندر سے یہ دونوں اس طرح آپ بھی اسی طرح ہی ہی استعمال کریں گے اس کو میں ایز اٹیز تھوڑا سا شولڈر سے اوپر بڑھا کے سٹریٹ کر دیتی ہوں اس کے باہر بھی ہاف انچ کا مارجن لیں گے اور اس کے باہر جتنا آپ لوگوں نے فرنٹ کا رکھا ایک انچ ہے تو ایک انچ پون انچ ہے تو پون انچ آپ مارجن رکھ لیجئے گا اوپر سے شولڈر سے نہ پلیں اس طریقے سے اور دھیرے دھیرے آپ کو بھی ایسے ہی پریکٹس ہو جائے گی جیسے کہ میں نے ڈرو کر دیا ہے کوئی ایسا ج اتنا کوئی ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے کوشش کریں گی کہ یہ نشانات آپ پینسل سے لگائیں اگر آپ نے چوک سے نشانات لگائے تو آڑھے تیڑے ہو سکتے ہیں کٹنگ دیکھ لیں کہ ہم لوگ فرنٹ اور بیک نیک لین کے لیدہ لیدہ کر رہے ہیں اس کو ہم نے ایکسٹرا فیبرک کے اوپر پیسٹ کرنا ہے یہ میں نے فرنٹ اور بیک نیک لین نکالا ہے اب اس کی کٹنگ جیسے فرنٹ کی ہوگی سٹیچنگ فرنٹ کی ہوگی ویسے ہی بیک کی ہوگی تو آپ کا ٹائم بچانے کے لیے میں نے کوشش کیا کہ ایک حساب سے شیئر کر دیا جائے یہاں پہ جو ون انچ کا مارجن تھا میں عموماً ون انچ ہی رکھتی ہوں پون انچ نہیں رکھتی حالانکہ پون انچ میں بھی خوبصورتی آتی ہے اس کے بعد یہاں سے آدھے انچ کا جو نشان ہم لوگوں نے لگایا تھا اس کے اوپر ہم لوگ کٹنگ کر لیتے ہیں سینٹر میں ضرور یہ کٹ لگا لیا کریں بعد میں پھر یہ ڈیفکلٹی ہوتی ہے اب ہم نے سینٹر والا پیس پہلے پیسٹ کرنا ہے پھر ہم لوگوں نے ہاف انچ والا پیسٹ کرنا ہے اور پھر ون انچ والا ایک ساتھ رکھیں اب یہاں پہ ایک چیز دھیان رکھنی ہے کہ جو کپڑا نیچے ہے اس کا اُلٹا حصہ اوپر کی درف رکھے گا اور جب آپ اسے پیسٹ کرنے لگیں گی تو سائیڈ پہ اتنا کپڑے کا مارجن چھوڑ دیجئے گا کہ یہ جب میں ہاف انچ کا ون انچ کا بکرم اس کے اوپر اٹیچ کروں تو وہ مارجن میرے پاس موجود ہو کیونکہ بکرم کو ایک دفعہ جب ہم پیسٹ کر دیتے ہیں اور غلطی ہو جاتی ہے اسے اکھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو کپڑا بھی وہاں سے بربور بن کے ختم ہو جاتا ہے اور وہاں سے اس کی جو پیسٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر جو چپکی ہوتی ہے گلوسی اس کی یہاں پہ طاقت ختم ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں نے دھیان سے سوچ سمجھ کہ اس وقت یہ کام کرنے بیٹھنا ہے جب آپ مطمئن ہو کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے چلے جی یہاں پہ بیک سائٹ سے آرن کرنے کے بعد اسے فرنٹ سے ضرور کیا کیجئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں پہ تھوڑا سا کپڑا چندت بن گیا ہو بعد میں ہمیں وہ دشواری دے کپڑے کی سلائی میں تو ہم اس کو پہلے ہی یہاں پہ سوٹ آؤٹ کر لیں اب جو ہم نے گلہ پیسٹ کیا ہے اس کے باہر آد نہیں تو پوننچ کا مارجن چھوڑ کے ضرور آپ لوگوں نے کٹ کر لینا ہے ایک کوشش کیجئے گا کہ گلے کا آپ اس طرح کے کپڑے بچتے ہیں تو لمبائی کے رخ پہ لمبائی ہی رکھ لیا کریں ورنہ کوئی ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں ہے دوسری چیز کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈائریکٹ فولڈنگ بتائی تھی آج میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے آئرن سے کس طریقے سے اسے فولڈ کرنا ہے دیکھیں اب اس پوائنٹ پہ آکے وہ پروفیشنل کام سیکھنے جاری ہیں آپ کیونکہ وہ پروفیشنل لوگ بھی انسانی ہوتے ہیں سیکھنے سے ان لوگوں کو کام آتا ہے تو آپ لوگوں کو اگر یہ کام سیکھ کے آپ کی کمائی کا سبب بن رہا ہے تو اس سے اچھی کیا بات چلے جی اب ہم نے یہاں پہ اس کو بیک کی طرف فولڈ کر لیا ایک دفعہ اور آئرن کر لیتے ہیں دیکھیں پروفیشنل ٹیلرنگ کے اندر آئرننگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اب یہاں پہ ہم لوگوں نے جو کپڑا بیک کی طرف فولڈ کیا ہے ہاف بوٹ کے گیپ سے ہم نے اس کی سلائی لگانی ہے فرس کریں آپ چاہتے ہیں آپ یہ سلائی نہیں لانا چاہتی ہیں تو بیک کی طرف آپ گلو سے ہلکا ہلکا پیسٹ کر لیجئے جو کے بعد میں ترپائی جب ہم کور کریں گے تو اس میں کور ہو جائے گا سارے پوائنٹس یہاں پہ کلیر کرتی چلی جا رہی ہوں اگر فرس کریں کہ آپ لوگوں کو بیک نیک لائن کے اوپر وہ جو ٹائگز لگتے ہوتے ہیں وہ لگانے تو آپ کو پہلے لگانے پڑیں گے بعد میں اس والے فیبرک کو شرٹ کے ساتھ اٹیچ کرنے پڑے گا یہ والا حصہ بیک کا بنا ہے اس کو بھی ایز زٹیز ہم لوگوں نے کرنا ہے دیکھیں بس دکھایا میں نے اس لیے تھا کہ بیک چکے تھوڑی سی گلائی میں کا ٹی وی تھی اب جو یہ حصے ایک طرف تو نشان تھے دوسری طرف بازوقات سلائی میں نہیں آتے حالانکہ کیمرہ میں دکھ رہے ہیں جب میں سلائی کرتی ہوں بازوقات نہیں نظر آتے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے بکرم کو ادھیڑنے کی کوشش کبھی مت کیجئے گا جب بکرم گرم ہوتا ہے اس طریقے پاس تب آپ اسے ادھیڑ سکتی ہیں کیونکہ اس کا گلو میلٹ ہوا ہوتا ہے لیکن جب یہ تھنڈا ہو چکا ہوتا ہے اسے آپ ادھیڑیں گی تو میں پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکی ہوں کہ کپڑے کی کوالٹی بھی خراب ہو جاتی ہے تانے بانے کھٹ جاتے ہیں اور یہاں پہ کینچی کی مدد سے ہم نے جو بلکل سینٹر تھا یعنی وہ والا حصہ جو گلے کے حصہ آپ سے ہم نے کٹ کیا تھا بکرم سمیت کپڑے کا کٹ کر دینا ہے یہ سیزر کا ایک سیسٹر پوچھ رہی تھی تو یہ بھی میری سیسٹر نے مجھے کینڈا سے بھیجی ہوئی ہے ہو سکتا ہے دھراس پہ آویلیبل آپ چک کر سکتی ہیں یہ سٹریٹ کپڑوں کو کٹنے کے کام عمومان آتی ہے جن کے ہاتھوں میں تکلیف ہوتی ہے وہ یہ یوز کرتی ہیں اب جو ایکسٹرا مارجن ہے آپ کے پاس یہ والا اسے سلائی کے برابر برابر کٹ کر دیا کریں نہیں تو جب ہم گلہ پلٹتے ہیں تو پیچھے اس طریقے ہوتی ہے اُبھرہ اُبھرہ سا چمک چمک سی بری لگتی ہے اب جو ہم نے گلہ کٹ کیا ہے اس کا سینٹر بنا لینا ہے شرٹ کا بھی سینٹر بنا لینا ہے اس کے بعد شرٹ کا سیدھا حصہ اوپر کی طرف رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کا پٹی کا کپڑے والی سائیڈ اس طریقے سے رکھنی ہے جو کپڑے والی سائیڈ ہوتی ہے وہ سیدھی ہوتی ہے بکرم والی سائیڈ اُلٹی ہوتی ہے چاہیں تو آپ سینٹر سے ایک طرف سلائی کر کے لے جائیں سینٹر سے دوسری طرف سلائی کر کے لے آئیں لیکن میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ اسی طریقے سے کام کریں لیکن دیکھیں جب آپ سٹارٹ کریں گی تو فوراں سے تو پختہ عادتیں نہیں ہوتی ہیں تو اب ہم کیا کریں گے کہ بیلنس تو میں نے کر لیا ہے اب سلائی ہماری وہاں لگے گی جہاں پہ دو بکرم کے بیچ میں گڑھا جس پہ پینسل کا نشان میں نے آپ کو لگا کے بتا دیا ہے اس طرح کی ویڈیو میں نے بھی کبھی اپنے چینل پہ پبلش نہیں کی جو اتنی ڈیٹیل سے بنی ہوئی ہو کوشش کیا کریں کہ اس طرح کی انفرمیشن اپنے تک محدود نہ رکھا کریں کوئی ایک بات بھی آپ کو یہاں پہ انفرمیٹیو لگتی ہے پہلی بات یہ کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں لائک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں تک اس کی ریچ جاتی ہے اور جب وہ لوگ تک ریچ جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس میں کوئی انفرمیٹیو بات کی گئی ہے اور چاہے تو اپنے گھر میں یعنی اپنے فیملی میں جو بچیاں سیکھ رہی ہیں جو بڑے سیکھ رہے ہیں ان تک یہ پہنچائیں دیکھیں علم بانٹ رہی ہوں میں بھی اپنے طرف سے اتنی زیادہ ایفرٹس لگا کے حالانکہ میں سمپل ویڈیوز اپنے حساب سے بناوں تو وہ زیادہ چلتی ہیں ایس کمپیر ٹو سلائی والی لیکن آپ لوگوں کے خاطر جو بہنیں مجھو ریکویسٹ کرتی ہیں میری خواہش ہے کہ جو علم میرے پاس ہے کم از کم وہ میں دے کے آگے بڑھتی چلی جاؤں تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ کنجوسی نہ کریں اس معاملے کے اندر اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ سکھنے والوں کو یا علم آگے بانٹی رہے چلیں جی یہاں تک میں نے یہ کر لیا ہے بیک کا نیکلائن بھی ہم ایسے ہی کریں گے اور اس کے اوپر ہم لوگ یہاں پہ سنٹر میں ویسے ہی بنا کے اور اس کے اسی حصے پہ سلائی لگانی آپ نے ایک چیز نوٹس کیا کہ بیک نیکلائن کے اوپر شولڈر کی طرف زیادہ نکلاوا ہے کیونکہ میں نے شولڈر کی طرف اس کے بڑھان زیادہ لیوی تھی گلائیوں پہ سلائی لگاتے ہوئے نہ تو آپ نے فٹ اٹھانا ہے نہ آپ نے نیڈل اس طرح گھوانی ہے وہی پہ کونہ بن جائے گا یہ انفرمیشن میں نے کل کی ویڈیو میں بھی دی تھی یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں جہاں پہ کونہ بن جاتا ہے مسئلے بنتے ہیں بہت پریشانی ہوتی ہے لیجئے اب اس کا آدھا انچ کا بکرم میں نے ابھی تک نہیں نکالا کیوں اس لیے کہ جب ہم اسے دوبارہ سے سلائیوں کے اوپر آئرن کریں گے تو آدھا انچ والی بکرم دوبارہ سے ہیٹ اپ ہو جائے گی اس کا گلو جو ہوتا ہے میلٹ ہو جائے گا اب میں اسے نکالوں گی تو نہ تو میری سلائیوں ڈسٹرپ ہوں گی نہ میرا کپڑا وہاں سے خراب ہوا ہے گلے کی گھلائی برقرار اگر میں نے ایسے کیا کہتے ہیں اندھا دھون پکڑ کے اس کو کھینچنے کی کوشش کر دینا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گلے کی شیپ حراب ہو جاتی ہے تو کام کریں تو احتیاط کے ساتھ کریں کپڑے اپنے سینے کسی کے سینے پیشن کے ساتھ سینے اور شوک کے ساتھ سینے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے جیسے میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا بیک سائج کے اوپر آپ اس کی کورنر کی سلائی لگانا چاہتی ہیں تو ضرور لگائے گا میں نہیں لگاتی اس کی ایک اور ریزن بھی ہے اس کی میں نے ایلیدہ سے ایک شوٹ ویڈیو بنا دیا کہ اس کو ایمبلش کیسے کیسے پر لیس کیسے لگائی ہے وہ بھی دیکھ لیجے گا سادہ تو ہم کوئی چیز رہنے نہیں دینا چاہتے تو اب ہم اس کو یہاں سے اس طریقے سے بیک کی طرف پلٹ کے اور اس کو پہلے میں نے آئرن کیا ہے پھر اس کے بعد میں نے یہاں سے ترپائی سٹارٹ کیا ہے ترپائی ہمیشہ سنگل تھاگے سے ہوتی ہے ہیمنگ ہوتی ہے ہمیشہ نیڈل ترچھی سلانٹ پوزیشن میں آگے لے کے جائیں گی چھوٹا سا ٹانکہ بلکل ایک یا دو تھریڈز جو ہوتے ہیں اسے آپ وہاں سے اٹھائیں گی اور پھر آپ آگے بڑھتی جائیں گی سٹچز بہت لمبے لمبے مت لیجئے گا پریشانی ہوتی ہے پہنتے اڑتے ہوئے جب کپڑا دھوتے ہیں آپ لوگ دیکھیں کپڑوں کو اس طریقے سے سٹچ کرنا ہے کہ اس کا پورا پوسٹ ماتم کیا کریں آپ لوگ کہ اس کا اینڈ ریزلٹ اس کو دھونے کے بعد تک بھی اثر کیا ہوگا یہ چیزیں ذہن میں لے کے چلنی ہے آپ نے شولڈر دیکھئے آپ میچ کر کے دیکھئے جب آپ کا گلا بن جائے اب یہ ٹپس آپ لوگوں کو سچ میں کوئی نہیں بتانے والا جو میری والدہ نے مجھے بتائی تھی کہ اس طریقے سے فولڈ کر کے ایک نظر تو دیکھیں ذرا کہ کیا آپ لوگوں نے جو گلا سٹچ کیا ہے وہ ایکزیکٹ آیا ہے اور پھر دوسری چیز یہ کہ کیا آپ کے آرم ہول اب بھی بھی گلا سٹچ کرنے کے بعد ایک جتنے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ کا گلا سنٹر میں نہیں ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ریڑ کی ہڈی ہماری کمر میں بلکل سنٹر میں رکھی ہے اگر وہ ادھر ادھر ڈھلکیں گے اب ہمارا فرنٹ کا نیکلائن بن گیا اس کو ہم نے ٹوٹلی ترپائی کر دیا اور بیک کا نیکلائن آپ دیکھ رہی ہیں کھلا ہوا ہے لیکن میں نے اسے بیک کی طرف پریس کر دیا ہے یہ جو سلائی کا مارجن ہے فرنٹ کی طرف تو میں نے دبا دیا ہے فرنٹ اور بیک ایک جتا رکھے گا نہیں تو آپ کا شولڈر بڑا یا چھوٹا ہو سکتا ہے یہ باتیں مدنظر رکھنی ہے فرنٹ کا نیکلائن یہاں سے ایک انچ تک سیدھ میں تھا اور بیک کا نیکلائن ہلکی سی یہاں سے گلائی میں تھا تب ہی میں نے آپ سے کہا کہ بیک کا نیکلائن آپ لوگوں نے پوائنٹ ٹو انچز بڑا کٹ کرنا ہے یہ ٹیلرز کہتے ہیں آپ لوگوں سے تو اب ہم نے ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جب آپ اس کی سٹریچنگ کرنی ہے تو کس طریقے سے کریں گے یہ تھوڑا سا بڑھا ہوا ہے کپڑا ذرا میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور اس کو پلٹ کے یہ بیلنس کرنا ہے بے شک وہ شولڈر تھوڑا سا باہر نکل رہا ہے ترچھا ہو رہا ہے اس کو یوں بیلنس کر کے اور یہ بیک والا جو فلاپ سا ہے جو بیک کی طرف پلٹ کے جائے گا اسے اٹھا کے آپ فرنٹ کی طرف لائے گا اور اس کے اوپر سلائی لگا لیجئے گا بس اتنا سا کام ہے اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک میرے ویڈیوز سبسکرائب ٹو میرے چینل ہیٹ آن نوٹیفیکیشن بیل فور مور اپ ڈیٹس یہ میں نے سلائی لگا دیئے کیونکہ ایسے چتہ کوئی مشکل کام نہیں تھا یہاں سے یہ برابر آ جانا چاہیے ہم لوگوں کا اور سلائی کا مارجن ہم بیک کی طرف کر دیں گے اب ہم اسے کھول کے آرن کریں گے جب تک آپ کا پورا نیک لائن نہ بن جائے بیک کا آپ کبھی بھی سائیڈ کی فٹنگ مت کیا کریں اس طریقے سے کوئی بھی نیک لائن ہو میں اس کی بات نہیں کر رہی آپ لوگوں نے اس کو یوں پلٹنا ہے سلائی کا مارجن بیک کی طرف کرنا ہے اور اس کا شولڈر منٹین کرنا ہے تب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا نیک لائن پروپر بنا دیکھیں سادہ سا سوٹو گھلا خوبصورت بناو تو کپڑے کی شو نکلاتی ہے تو یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہیں آپ لوگوں نے ملتی ہو میں نیکش ویڈیو میں میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سائزز یا جو لارج ایکسٹرا لارج سائزز ہوتے ہیں اس کے حساس سے بھی نیک لائن کی ڈیپٹ اور ویٹس بتا دوں حالانکہ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے لیکن پھر بھی میں کچھ آئیڈیا دے دوں گی تاکہ آپ لوگ پروپرلی اس کو لے کے جالے حالانکہ میرے سائزز میں دس انچوڑا گلہ نہیں ہے لیکن میں اس کو ویر کر لیتی ہوں میں اس کو مینج کر لیتی ہوں آرینہ بات سمجھ میں تو آپ نے اپنے جسم کے حساب سے اگر پتلی ہیں تو گلے چھوٹے پہننا کریں اگر جسم تھوڑا بھاری ہے تو آپ چوڑے بھی تھوڑے زیادہ کر سکتی ہیں سات انچ تک یا آٹھ انچ تک چوڑے اس سے زیادہ نہیں اور گہرے حد سے حد سات انچ تک کر سکتی ہیں جو کہ سلنے کے بعد ساڑے چھے انچ رہ جاتا ہے اور بیک کا گلہ تین انچ تک گہرہ کٹ کر سکتی ہیں جو کہ ڈھائی انچ تک رہ سکتا ہے چلیں جناب یہی سب کچھ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا پھر ایک اور نیک لائن کی ویڈیو شیئر کروں گے انشاءاللہ دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ